جو ڈرگ مافیا کے لوگ ہیں اور جو پاکستانی نیشنل ہی نہیں ہیں ان کو بھی الیکشن کمیشن نے اس الیکشن کے اندر پاس کروا دیا اسی لیے بلوچستان سے خیبر پختنخواہ سے انٹیریئر سن سے آوازیں اٹھ رہیے کہ یہ الیکشن بک گیا تھا پہلے سے سودے ہو گئے تھے لوگوں نے رکومات وصول کر لی تھی اور اس کے مطابق ریزر کا اعلان کر دیا گیا یہ بہت بڑا سوال ہے جس کی تحقیقات جو ہیں وہ ہونی چاہیے داندلی کرنے والے یہ قومی مجرم ہیں یہ دستور کے غددار ہیں یہ قوم کے غددار ہیں ان کی وجہ سے نفرتیں بڑھ رہی ہیں ان کی وجہ سے معاشرے میں تقسیم بڑھ رہے ہیں ان کی وجہ سے انتشار بڑھ رہے ہیں داندلی کرنے والے پاکستان کی سالمیت سے جغرافی سے قومی ایک جہتی سے کھیل رہے ہیں پاکستان کی مستقبل سے کھیل رہے ہیں میسٹر چیرمن ایلیکشن اس لیے کیا جاتا ہے کہ بہرانوں سے نکلا جائے اور قوم کو سیاسی اور معاشی استحقام بیا جائے لیکن یہ ایک ایسا ایلیکشن ہے جس نے ایک عظیم تر بہران کے اندر قوم کو دکیل دیا سیاسی بہران کے اندر معاشی بہران کے اندر اس کے میں سمجھتا ہوں کہ اس ایلیکشن کے اندر انوال جو رگنگ کے اندر انوال لوگ ہیں وہ قومی مجرم ہیں آپ دیکھ لیں انٹرنیشنل ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ڈیموکرسی ڈیکلائن میں ہیں آپ کی جمہوریت کی تنزلی بین الاقوامی ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مستان میں جمہوریت کی تنزلی اور ڈیموکرسی کی ڈیکلائن ہو رہی ہے ہائیبرٹ ڈیموکرسی اب تو سپر ہائیبرڈ ڈیموکرسی ہے بولٹ نے بیلٹ کو اغوا کیا ہے گولی نے پرچی کو اغوا کیا ہے جب تک گولی پرچی کو اغوا کرے گی جب تک بولٹ بیلٹ کو اغوا کرے گی پاکستان درست راستے کے اوپر نہیں جل سکتا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ عوام کو کیا پیغام دے رہے ہیں بلوچستان کو خیبر پختنخواہ کو پنجاب اور سندھ کو نوجوانوں کو اس پاکستان کو آپ کیا پیغام دے کہ چند سرکاری اب سر چند سرکاری نوکر وہ بندروازوں کے اندر بیٹھ کے پچیس کروڑ عوام کا فیصلہ کریں گے یہ نامنظور ہے یہ قوم اس قوم نے برطانوی استعمار کی غلامی سے آزادی اس کے حاصل نہیں کی تھی کہ یہ چند سرکاری نوکروں کی غلام بن جائے اور وہ بندروازوں کے پیچھے پچیس کروڑ عوام کو غلام بنا کے ان کی قسمت کا فیصلہ کریں یہ دور گزر چکا ہے اب آزادی کا دور ہے لوگ جان چکے ہیں کہ حکمرانی ہمارا حق ہے اور ہم اپنے اس حق کے لیے ہر حد تک جانے کی کوشش کریں گے اس لئے مسٹر چیرمن میں ایک دفعہ پھر حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں میں اس ایوان کے توسط سے آپ کی توسط سے مطالبہ کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن مافی مانگے چیف الیکشن کمیشنر مصطفی ہو ان کے خلاف آرٹیکل سیکس کی کاروائی کی جائے قوم کا جو پچاس ارب روپے اس الیکشن کے اوپر خرچ ہوا ہے وہ ان لوگوں سے واپس وفصول کی جائے جن لوگوں نے اس الیکشن کو رکھ کیا ہے اور ایک با اختیار ایک با اختیار جوڈیشل کمیشن قائم کر دیا جائے جو چاروں صوبوں میں پورے پاکستان میں فارم فورٹی فائو کے مطابق اور پوری انکوائری کریں اداروں کی انکوائری کریں الیکشن کمیشن کی انکوائری کریں عوام کی شکایات سنیں اور ایک با اختیار سپریم کورٹ کی سطح پر جوڈیشل کمیشن کو قائم کیا جائے شکریہ سینٹر سرداش شفیق ترین صاحب سینٹر کا اشراس جاری ہے مشتاق احمد اسائق خیال کر رہے ہیں اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ دال میں کچھ کالا نہیں ساری دال ہی کالی ہے سینٹر مشتاق احمد کی جانب سے ظاہر خیال کرتے ہوئی کہا گیا کہ بولٹ نے بیلچ اور گولی نے پرچی کو اخوا کیا چند سرکاری نوکر پچیس کرو روام کے فیصلے کر رہے ہیں الیکشن کمیشن معافی مانگے چیف الیکشن کمیشنر مصافی ہو کہا گیا مشتاق احمد کی جانب سے با اختیار جنیشل کمیشن قائم کیا جائے سینٹر مشتاق احمد کا اظہار خیال میں یہ کہنا تھا جالی الیکشن سے جالی حکومت بنے گی سینٹر مشتاق احمد کی جانب سے یہ بھی کہا گیا بلکہ چوری بھی نہیں ہوئے پری پلان چوری ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے جناب سارے ملک میں الیکشن جس کو رائے دیا تھا عوام نے جس کو منڈیٹ دیا تھا لیکن ان سے منڈیٹ چورایا گیا ہے جس رات جو لوگ لیٹ کر رہے تھے جو جیت رہے تھے صبح سارے الیکشن کا ریزلٹ تبدیل کیا گیا ہے اسی طرح ہماری کوئٹا کی جو ہے محمد خان اچھکزی جس سیٹ سے لیٹ کر رہے تھے